ایک شوہر نے اپنی بیوی کو اس کے بچوں کے سامنے بڑی بے دردی سے مارا جس سے بچے خوف زدہ ہو کر رونے لگے بچوں کا یہ حال دیکھ کر مارنجیدہ ہو گئی جیسے ہی اس کے شوہر نے اس کے چہرے پر مارا تو روتے ہوئے کہنے لگی میں بچوں کی وجہ سے رو رہی ہوں اور پھر آچانک کہا کہ میں جا کر تیری شکایت کروں گی جس پر شوہر نے کہا تجھے کس نے کہہ دیا میں تجھے پاہت جانے کی اجازت دوں گا بیوی نے جواب دیا کیا تیرا حیال ہے تُو نے دروازے اور کھڑکیاں سمیت سارے رابطے کے دروازے بند کر دیئے ہیں کیا اسی لئے تُو مجھے شکایت کرنے سے روک لے گا شوہر نے انتہائی تاجب کے ساتھ کہا کیا پھر تم کیا کرو گی بیوی نے کہا میں رابطہ کروں گی شوہر نے جواب دیا کہ تیرے سارے موبائل میرے پاس ہیں اب جو تُو چاہے کاس جیسے ہی بیوی خمام کی طرف گئی تو شوہر نے سمجھا شاید یہ خمام کی کھڑکی سے باگنے کی کوشش کرے گی اسی لئے جلدی سے خمام کے باہر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کا انتظار کرنے لگا جب اس نے دیکھا کہ یہ عورت نکلنے کی بلکل کوشش نہیں کر رہی تو وہ واپس اندر آیا اور ہیمام کے دروازے کے پاس آکا کھڑا اس کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا جب وہ ہیمام سے باہر نکلی تو چہرہ وضو کے پانے سے تر تھا اس عورت نے کہا میں تیری صرف اس سے شکایت کروں گی جس کے نام کی تُو قسم اٹھاتا ہے اس سے مجھے تیری بند کھڑکیاں تیرے بند دروازے اور موبائلوں کی ضبط کی سمیت کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی اور اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے شوہر نے اپنا رخ بدلہ اور کرسی پر بیٹھ کر خموشی کے ساتھ گہری سوٹ میں ڈوب گیا اندر جا کر بیوی نے نماز ادا کی اور خوب لمبہ سکتا کیا شوہر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا جب وہ نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھانے لگی تو شوہر اس کے پاس کیا اور ہاتھوں کو پکر لیا اور کہا کہ سجدے میں میرے لئے کی گی بد دعا کافی نہیں تھی اورت نے کہا کہ تیرا کیا حیال ہے کہ میں اس سب کے بات بھی جو تُو نے میرے ساتھ کیا ہے اتنی جلدی اپنے ہاتھ میچے کر لوں گی شوہر نے کہا کہ بد بہت یہ سب مجھ سے گسے میں ہوا ہے میں نے کسدن نہیں کیا بی بی نے کہا اسی لئے میں تیرے لئے تھوڑی دعا پر اکتفاہ نہیں کر سکتی بات دعایں تو میں شتان کے لئے کا رہی تھی جس نے تجھے گسہ دلایا میں اتنی احمق نہیں ہوں کہ اپنے شوہر اور شریک کے خیات کے لئے بات دعا کروں یہ سن کر شوہر کی آنکھوں سے آنسوں نکلنے لگے اور اس نے بی بی کے ہاتھوں کو بوسا دیتے ہوئے کہا کہ میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں کبھی بھی آپ کو برائی کے ارادے سے ٹچ تک نہیں کروں گا یہی وہ نیک بی بی ہے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہیر خواہی کی تقید کی تھی تم ان کے بن کر رہو وہ تمہاری بن کر رہیں گی